بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم شامی برگر تیار کریں گے سب سے پہلے برگر میں لگانے کے لیے سوس تیار کریں گے بارہ ددھری مرچے لی ہیں ان کو ہم نے باریک چوب کر لیا ہے ان کو بلینڈر میں ڈال دیں گے تھوڑا سا ہرا دھنیا لیا ہے تھوڑا سا پودینہ لیا ہے ان دونوں کو ہم نے کٹھا کر کے واش کر لیا ہے ان کو بھی بلینڈر میں ڈالیں گے پانچ ازد لحسن کے جوے لیے ہیں اور ہم نے ان کو باریک چوب کر لیا ہے ون فور ٹی سپون ٹاٹری ڈالیں گے یعنی کہ ایک چھٹکی ٹاٹری ہے ون ٹی سپون سفیز زیرہ ڈالیں گے ہارف ٹی سپون نمک ڈالیں گے نمک آپ اپنے ٹیس کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں ون ٹی سپون لیمن جوس دیڑھ کپ دہی لیں گے دہی اچھا ہونا چاہیے گاڑا ہونا چاہیے جتنا گاڑا دہی ہوگا اتنی ہی سوس ہماری اچھی تیار ہوگی اب ہم ان کو بلینڈ کریں گے اب دیکھ سکتے ہیں جھٹ پٹ سے سوس ہماری تیار ہو چکی ہے بہت ٹیسٹی بنی ہے اب ہم شامی کباب بنائیں گے شامی کباب ہم نے بنا لیا ہے اور شامی کباب کی بنانے کی ریسپی میں پہلے والی ویڈیو میں اپلوڈ کر چکی ہوں وہاں سے آپ شامی کباب بنانے کی ریسپی دیکھ سکتے ہیں اب ہم ان کو فرائے کریں گے دو انڈے لیں گے ان کو اچھے سے پھینٹیں گے مکس کریں گے اب ہم ایک توا لیں گے اور میڈیم لو فلیم پہ شامی کباب فرائے کریں گے سب سے پہلے ہم تھوڑا سا اوئل ڈالیں گے اوئل کو اچھے سے گرم کریں گے اور شامی کباب انڈے میں اس طرح ڈپ کریں گے اور اس طرح سے ہم شامی کباب فرائے کر لیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اب ہم ان کو پلٹیں گے شامی کباب تقریباً تیار ہو چکے ہیں اب ہم ان کو آئل میں سے نکال کے باہر لگا دیں گے اس طرح سے اس طرح سے ان کو سائیڈ پہ لگا دیں گے تھوڑا سا اوئل ڈالیں گے اور اسی طرح ہم سارے شامی کباب فرائے کر لیں گے تھوڑا تھوڑا اوئل ڈالتے جائیں گے اور شامی کباب ہم فرائے کرتے جائیں گے اگر زیادہ اوئل آپ ڈالیں گے تو شامی کباب ٹوٹ سکتے ہیں سائیڈ والے شامی کباب بن چکے ہیں تیار ہو چکے ہیں فرائے ہو چکے ہیں اب ہم اسی طرح سارے شامی کباب فرائے کر لیں گے ایک انڈا لیا ہے اس کو اچھی طرح پھینٹیں گے موسیقی موسیقا 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 آپ دیکھ سکتے ہیں برگر ہمارا تیار ہو چکا ہے اور اسی طرح ہم سارے برگر تیار کر لیں گے سارے برگر ہم نے تیار کر لیا ہے اور بہت تیستی بنے ہیں میونیز کے ساتھ کھائیں کیچپ کے ساتھ کھائیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی دوبارہ ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ